گنتی دسمہ باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے لیے چاندی کے دو نرسنگیں بنوا وہ دونوں گھڑ کر بنائے جائیں تو ان کو جماعیت کے بلانے اور لشکروں کے کوچھ کے لیے کام میں لانا اور جب وہ دونوں نرسنگیں پھونکیں تو ساری جماعیت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر تیرے پاس اکٹھی ہو جائے اور اگر ایک ہی پھونکیں تو وہ رئیس جو ہزاروں اسرائیلیوں کے سردار ہیں تیرے پاس جمع ہوں اور جب تم سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو وہ لشکر جو مشرق کی طرف ہیں کوچھ کریں جب تم دوبارہ سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو ان لشکروں کا جو جنوب کی طرف ہیں کوچھ ہو سو کوچھ کے لیے سانس باندھ کر زور سے نرسنگا پھونکا کریں لیکن جب جماعیت کو جمع کرنا ہو تب بھی پھونکنا پر سانس باندھ کر زور سے نہ پھونکنا اور حارون کے بیٹے جو کہن ہیں وہ نرسنگا پھونکا کریں یہی آئین صدا تمہاری نسل در نسل قائم رہے اور جب تم اپنے ملک میں ایسے دشمن سے جو تم کو ستاتا ہو لڑنے کو نکلو تو تم نرسنگوں کو سانس باندھ کر زور سے پھونکنا اس حال میں خداون تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی اور تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤگے اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی مکررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں اپنی سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگے پھونکنا تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یادگاری ہو میں خداون تمہارا خدا ہوں اور دوسرے سال کے دوسرے مہینے کی بیسمی تاریخ کو وہ عبر شہادت کے مسکن پر سے اٹھ گیا تب بنی اسرائیل دشتے سینہ سے کوچھ کر کے نکلے اور وہ عبر دشتے فاران میں ٹھہر گیا سو خداون کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا ان کا پہلا کوچھ ہوا اور سب سے پہلے بنی یہودہ کے لشکر کا جھنڈا روانہ ہوا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکر کا سردار امی نداب کا بیٹا نحسون تھا اور عشقار کے قبیلہ کے لشکر کا سردار زخر کا بیٹا نتینیل تھا اور زبلون کے قبیلہ کے لشکر کا سردار حیلون کا بیٹا علی یاب تھا پھر مسکن اتارا گیا اور بنی جرسون اور بنی مراری جو مسکن کو اٹھاتے تھے روانہ ہوئے پھر روبن کے لشکر کا جھنڈا آگے بھڑا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے شدیور کا بیٹا علی سور ان کے لشکر کا سردار تھا اور شمون کے قبیلہ کے لشکر کا سردار سوری شدی کا بیٹا سلونیل تھا اور جد کے قبیلہ کے لشکر کا سردار دوئیل کا بیٹا علی یافت تھا پھر کہاتیوں نے جو مقدس کو اٹھاتے تھے کوچ کیا اور ان کے پہنچنے تک مسکن کھڑا کر دیا جاتا تھا پھر بنی افرائیم کے لشکر کا جھنڈا نکلا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکر کا سردار امی یود کا بیٹا السمی تھا اور منسی کے قبیلے کے لشکر کا سردار فدہ حسور کا بیٹا جمالیل تھا اور بنی امن کے قبیلے کے لشکر کا سردار جدونی کا بیٹا اددان تھا اور بنی دان کے لشکر کا جھنڈا ان کے سب لشکروں کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکر کا سردار امی شدی کا بیٹا اخیزر تھا اور آشر کے قبیلہ کے لشکر کا سردار اکران کا بیٹا فیجیل تھا اور نفتالی کے قبیلہ کے لشکر کا سردار انینان کا بیٹا اخیر تھا سو بنی اسرائیل اسی طرح اپنے دلوں کے مطابق کوچھ کرتے اور آگے روانہ ہوتے تھے سو موسیٰ نے اپنے خسر روویال مدیانی کے بیٹے اوہاب سے کہا کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں جس کی بابت خداون نے کہا ہے کہ میں اسے تم کو دوں گا سو تو بھی ساتھ چل اور ہم تیرے ساتھ نیکی کریں گے کیونکہ خداون نے بنی اسرائیل سے نیکی کا وعدہ کیا ہے اس نے اسے جواب دیا کہ میں نہیں چلتا بلکہ میں اپنے وطن کو اور اپنے رشتہ داروں میں لوٹ کر جاؤں گا تب موسیٰ نے کہا کہ ہم کو چھوڑ کر مت کیونکہ یہ تجھ کو معلوم ہے کہ ہم کو بیابان میں کس طرح خیمہ رن ہونا چاہیے سو تُو ہمارے لئے آنکھوں کا کام دے گا اور اگر تُو ہمارے ساتھ چلے تو اتنی بات ضرور ہوگی کہ جو نیکی خداون ہم سے کرے وہ ہی ہم تجھ سے کریں گے پھر وہ خداون کے پہاڑ سے سفر کر کے تین دن کی راہ چلے اور تینوں دن کے سفر میں خداون کے اہد کا صندوق ان کے لئے آرام گاہ تلاش کرتا ہوا ان کے آگے آگے چلتا رہا اور جب وہ لشکرگاہ سے کوچ کرتے تو خداون کا عبر دن بھر ان کے اوپر چھایا رہتا تھا اور صندوق کے کوچ کے وقت موسیٰ یہ کہا کرتا اٹھ اے خداون تیرے دشمن پراغندہ ہو جائیں اور جو تجھ سے کینا رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھاگیں اور جب وہ ٹھہر جاتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ اے خداوند ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ کر آجا موسیقی